بسم اللہ الرحمن الرحیم کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب باب قیامت کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 325 سوال یہ کہنا کیسا؟ مر کر آدمی مٹی میں مل کر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے اب قیامت میں کیا اٹھنا تھا؟ جواب یہ خالص کفار کا عقیدہ ہے فقہائی کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کفر ہے یہ کہنا قیامت کی بیڑ میں چھپ جاؤں گا سوال زید نے بکر کو بے قصور چانٹا مارا بکر نے بے قرار ہو کر کہا قیامت کے دن تم سے بدلہ لوں گا اس پر زید نے بکا میں بیڑ میں چھپ جاؤں گا زید کے بارے میں حکم شرعی بیان کر دیجئے جواب زید بے قید کا یہ قول کفر ہے فقہائی کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں جو مظلوم سے کہے تو قیامت کی بیڑ میں مجھے کہاں تلاش کر سکتا ہے یہ قول کفر ہے یہ کہنا قیامت میں دگنا دے دوں گا سوال ولید نے سعید کا کرزہ دبا لیا اس پر سعید نے اس کو خوف آخرت دلایا تو اس پر ولید کہنے لگا مجھے اور بھی رقم دے دے قیامت میں دگنی دے دوں گا ولید کا یہ قول کیسا ہے جواب ولید پلید کا یہ قول بدتر ازبول کفریہ ہے فقہائی کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں جو قرض خواہ سے کہے دس روپے اور دے دے قیامت میں بیس لے لینا یہ قول کفر ہے یہ کہنا آخرت میں جو سب کا ہوگا وہ اپنا ہوگا سوال زید کو نیکی کی دعویٰ دی گئی تو کہنے لگا میں تو بائی گناہگار ہوں آخرت میں جو سب کا ہوگا وہ اپنا ہوگا ایسا کہنا کیسا ہے جواب ایسا کہنا نہایت سخت بات اور گناہ پر دلے رہی ہے ہر شخص کو اللہ عز و جل کی پکڑ سے ڈھتے رہنا چاہیے البتہ اگر اس نے یہ جملہ عذاب آخرت کو ہلکا جانتے ہوئے کہا تو کفر ہے یہ کہنا قیامت میں رشوت دینی پڑے گی سوال کسی مالدار کو جمع مال میں زیادہ وقت صرف کرنے کے بجائے نیک عامال کے لئے وقت نکالنے کی درخواست کی گئی تو کہنے لگا بھائی دولت کی تو قیامت کے روز بھی ضرورت پڑے گی کیونکہ جنت میں داخلے کے لئے بھی رشوت دینی پڑے گی اس جملے کے بارے میں کیا حکم ہے جواب اس محفت مالدار ذلیل و خار کا یہ جملہ کفریہ ہے فقہائی کرام رحمہ اللہ وسلم فرماتے ہیں اگر کہا قیامت میں رضوان جنت یعنی نگران فرشتہ کو کوئی چیز نہ دی تو وہ جنت کا دروازہ نہ کھولیں گے یہ کلمہ کفر ہے قیامت کے متعلق کفریات کی آٹھ مثالیں نمبر ایک قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہے نمبر دو کسی سے کہا گیا دنیا چھوڑ تاکہ تجھے آخرت ملے اس نے کہا میں ادھار کے بدلے نقط نہیں چھوڑتا یہ قول کفر ہے نمبر تین جو کہے مجھے گندم دے دے میں قیامت میں تجھے جو دے دوں گا یہ قول کفر ہے کیونکہ اس میں قیامت کا مزاق اڑایا گیا ہے نمبر چار مطلقاً اس طرح کہنا میرا محشر سے کیا تعلق یا کہا میں محشر یعنی مرنے کے بعد زندہ ہو کر جمعہ ہونے کی جگہ سے نہیں ڈرتا یا کہا میں قیامت سے نہیں ڈرتا یہ تینوں اقوال کفریہ ہیں نمبر سات جس نے کہا دنیا میں روٹی ہونی چاہیے آخرت میں جو چاہے ہو یہ کلمہ کفر ہے نمبر آٹھ حساب قیامت کے منکر یعنی انکار کرنے والے پر حکم کفر ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لگا مجھا کیونکو Länder یعنی موسیقی